نمازکار دوستے جب سے موبائل کا عوضہ ہوا ہے تب سے لے کر آج تک موبائل کا ٹرینڈ اتنا چینج ہو چکا ہے اتنا بدل چکا ہے ایک ریبولوشن آ چکا ہے اس اندسٹری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل کے اندر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ کو کمپیٹر لیپٹوپ کی ضرورت نہیں ہے لیکن موبائل آج کل ایک ایڈکشن ایک عادت بن چکا ہے اور اس عادت سے آپ کے بہت سارے کام بہت ساری چیزوں میں دکت آنے والی ہے آنے والے سمیں میں آپ اپنی لائف میں جو بیسک چیزیں ہیں وہ نہیں کر پاتے ہیں صرف موبائل ایڈکشن کی وجہ سے وہ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ وہ سارے کام کیا ہیں جیسے کہ آپ ارلی ماننگ سو کر اٹھتے ہیں اس کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں آپ کا فون پہ ہاتھ چلا جاتا ہے اننوئنگلی آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی کیونکہ آپ کو عادت ہو چکی ہے آپ کا ہاتھ سیدھا آپ کے فون کے پاس چاہتا ہے آپ آدھا ایک گھنٹہ دو گھنٹہ نکال دیتے ہیں وہ ٹائم جو ٹائم آپ کا ہونا چاہیے میڈیٹیشن پریئر کے لیے وہ آپ نے موبائل میں میسیج پڑھتے ہوگے ویڈیوز دیکھتے ہوگے ویسٹ کر دیا اس کے بعد آپ کو ورک آؤٹ کرنا چاہیے لیکن ورک آؤٹ کرنے کی سٹرنس تب آئے گی جب آپ اپنا کمفرٹ جون سے باہر نکل کے باہر جائیں گے تھوڑا رننگ کریں گے دیکھیں گے کہ باہر کیا چل رہے اور لیکن یہ سب تو پوسیبل نہیں ہے کیونکہ آپ اپنے موبائل کے اندار جیسے ہی مورننگ ہوتی ہے سٹارٹنگ سے صبح سے لے کے اور پوری رات تک جب تک کہ آپ کا دن سماپ نہیں ہوتا آپ کا 90% ٹائم آپ اپنا موبائل سکرین کو دیکھنے میں بتا دیتے ہو تو یہ اتنا زیادہ ایڈکٹیو ہے کہ ڈرگ سے بھی زیادہ ابھی بھی ٹائم ہے دوستو ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ بدل سکتے ہو اپنی لائف میں صرف ایک چھوٹی سی چیز کو بدلنے کے لیے کہ اپنے ٹائم کو آپ خود سے منیج کیجے گا یہ موبائل کا ایڈکشن چھوڑ دیجے جتنا جلدی possible ہے کیونکہ موبائل کے ایڈکشن سے آپ فیزیکلی، مینٹلی، سپریچولی ویک ہو رہے ہیں دن پڑتی دن اگر آپ فیزیکلی فٹ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو موبائل کا ایڈکشن چھوڑنا پڑے گا آپ کو ورک آؤٹ کرنا پڑے گا یادی آپ کچھ بننا چاہتے ہیں لائف میں تو کچھ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ موبائل کا ایڈکشن آپ کو چھوڑنا پڑے گا یادی آپ کوئی ایم ہی نہیں ہے لائف میں تو الگ بات ہے دوستو تو آپ موبائل یوز کیجئے کوئی دکت ہی نہیں ہے لیکن یادی کچھ ایم ہے کچھ بننا ہے کچھ کرنا ہے تو یہ موبائل کا ایڈکشن آپ کو جلدی ہو سکے پاسی بار ہو سکے چھوڑنا ہوگا آج آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ فٹ نہیں ہیں ہیلڈی نہیں ہیں لوگ مر رہے ہیں ابھی تو کرونا ویرس چل رہا ہے اس سے پہلے بھی بہت ساری ایسی اوپیس پروپلم چھے لوگ بہت زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں کھانا کھاتے کھاتے ورکاونٹ نہیں کرتے 24 گھنٹے اپنے موبائل سکرین میں گھسے رہتے ہیں یہ سارے ریزن ہیں بیسک چھوٹا چھوٹا میں موبائل کی صرف اس لیے بات کر رہا ہوں میں صرف ٹیکنالوجی کی بات کر سکتا تھا لیکن موبائل کی اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی ایزی ہے ایزی تی یوز ایزی تیو کیری اس لیے سب سے زیادہ موبائل لوگ یوز کرتے ہیں لیپٹوپ کمپیٹر کو ہر جگہ لے کے نہیں جا سکتے ہیں اس لیے موبائل ایڈکشن سب سے زیادہ ایڈکٹیو ہے ایڈکنالوجی کے علاوہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ سوتے ہوئے اور سوپہ اٹھتے ہی موبائل یوز کرتے ہیں یہ میری ریکویس ہے آپ موبائل کو یوز کیجئے آپ کو یوز نہ کریں بس اتنا دھیان رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں